پاکستان تحریک انصاف فارن فنڈنگ کیس کی سمات چیف جسٹس میاں ساکیب نصار کی سربراہی میں تین رکلی بینچنے کی چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ یہ بات درست ہے کہ لیل سی ایجنٹ تحریک انصاف کے ایجنٹ ہیں اور فنڈ کٹھے کرتے ہیں چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ اگر لیل سی کمپنی ممنوع ذرائی سے فنڈ کٹھے کرے تو کیا وصول کرنے چاہیے پی ٹی آئی کے وکیل انور منصور نے کہا کہ ہمارے پاس فنڈز کی تفصیلات ہوتی ہیں اکرم شیخ نے کہا کہ پی ٹی آئی لیل سی کمپنی سے بڑی رقم کٹھی کر رہی تھی کیا یہ بات پی ٹی آئی کے نوٹس میں نہ ہوگی چیف جسٹس نے اکرم شیخ سے استفسار کیا کہ قانون میں ممنوع فنڈز زبط کرنے کا ذکر ہے ممنوع فنڈز پر ناہلی کا ذکر کہا ہے اکرم شیخ نے کہا کہ فارن ایجنڈ کی ذمہ داری تھی کہ ممنوع فنڈز نہ لے چیف جسٹس نے کہا کہ قانون میں سزا یہ ہے کہ ممنوع فنڈز زبط کر لیے جائیں اکرم شیخ کا کہنات تھا کہ غلط سیفٹیکیٹ دینے پر ناہلی بنتی ہے چیف جسٹس نے کہا کہ غیر ملکی فنڈنگ کا معاملہ وفاقی حکومت کے دارے اختیار میں آتا ہے عدالت آرٹیکل 184 تین کے اختیار کے استعمال کیوں کرے اکرم شیخ نے کہا کہ سیاسی جماعت پر پابندی نہیں مانگ رہا عدالت سمتی ہے اور وفاقی حکومت کو کاروائی کا کہہ دے اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ پہلے تو عمران خان کا سرٹیفیکیٹ غلط ثابت کریں اکرم شیخ کا کہنات تھا کہ عدالت میں پی ٹی آئی کے ممنوع فنڈز زبط نہیں کرانا چاہتے عدالت چاہے تو سیاسی جماعتوں پر پابندی کے حوالے سے کاروائی کر سکتی ہے جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ پہلے آپ نے یہ موقف نہیں اپنایا کیا کوئی بیانج یا بیان حلفی غلط ثابت کرنا ہو تو ناہلی ہو سکتی ہے آرٹیکل 62 کا میار کیا ہونا چاہیے اکرم شیخ کا کہنا تھا کہ وزیراعظم اپنی تنخواہ ظاہر نہ کرنے پر ناہل ہوگے کاغذات نامزدگی میں کسی چیز کو ظاہر نہ کیا جائے تو روپا ایکٹ کی شک نینانوے کے تحت ناہلی ہوتی ہے لیڈر کو رول مارڈل ہونا چاہیے اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ اگر ایسے فانڈز وصول کیا جائیں تو ضبط ہو جائیں گے فارہ ویب سیٹ کے مطابق کرپریشنز اور غیر ملکیوں کی فانڈز کا ذکر ہے اکرم شیخ کا کہنا تھا کہ ہر کیس میں جی ایٹی بنانے کی ضرورت نہیں چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت تحقیقات کرنے کے معاملے میں محتاط رہنا چاہتی ہے شوائد کٹھا کرنا عدالت کا کام نہیں کہ اس کی مزید سوات کل تک کے لیے ملتوی کر دی گی کیمرامین محمد عثمان اور ساتھی رپورٹر میہ شاہد کے ساتھ عمجد نظیر بھٹی 92 نیوز اسلام آباد